ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لاری فوڈ ہپ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ گائز آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے اور آپ کو اور بھی اچھا کرنے کے لیے لاری فوڈ ہپ لے کر آئی ہے آپ کے لیے نیو نیو ریسپی بکوز کھانا بنانا ہوا اور بھی ایزی کیونکہ آپ کے پاس ہے لاری فوڈ ہپ کی ریسپی اور ہاں گائز اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن جس سے کہ ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے آج گائز میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زیادہ کرسپی فرنچ فرائز کی ریسپی تو چلیے گائز اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں گائز میں نے آلو کو فرنچ فرائز سٹائل میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے واش کر لیے ہیں اب گائز ہم اس میں ایٹ کریں گے کون فلور یہاں گائز میں دو بڑے چمچ کون فلور ایٹ کر رہی ہوں آپ گائز کون فلور کی کونٹیٹی کمیا زیادہ اپنے کارڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے آلو زیادہ ہے تو کونٹیٹی آپ اس کے حساب سے کمیا زیادہ کر سکتے ہیں نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کیجئے گا یہاں گائز میں ایک چمچ نمک ایٹ کی ہوں ایک چمچ ہم اس میں ایٹ کریں گے بلیک پیپر پاورڈر نیکسٹ گائز ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر اور ان سب کو گائز ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ کون فلور ہمارے آلو میں اچھے سے کوٹ ہو جائے ایک سے دو منٹ میں ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پہ ہمارا فرنچ فرائز بلکل کوٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے چار سے پانچ منٹ تک چھوڑ دیں گے آئیل کو ہم بہت زیادہ اچھے سے ہیٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا آئیل بہت اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے فرنچ فرائز ایٹ کریں گے اور اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو چار سے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے اور ہاں گئیس اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس گئیس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو تو ضرور ہٹ کے جگہ جس سے کہ ہمارے چینل کی سارے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے آپ چاہئے گئیس تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں گئیس یہاں پہ میں نے اپنے فرنچ فرائز کو دونوں سائٹ سے الٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کر لیا اس کو بہت زیادہ کرسپی ہونے تک کا فرائی کریں گے اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گئیس یہاں پہ ہمارا فرنچ فرائز بالکل ہی اچھے سے کرسپی فرائی ہو گیا ہے اب گئیس ہم اس کو دوسرے برتن میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو ہم سرف کریں گے آپ چاہیں گئیس تو اسے سوس کے ساتھ یا موموس کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہاں پہ میں موموس کی چٹنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اگر آپ کو بھی موموس کی چٹنی کی ریسپی جاننی ہو تو میں نے جے لنک ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی تو آپ وہاں سے ویڈیو ضرور چیک آؤٹ کر لیجے گا یہاں ہمارا فرنچ فرائز بالکل ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ہماری فرنچ فرائز کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو بھی یہ ہماری فرنچ فرائز کی ریسپی پسند آئی تو پلیز گائز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں گائز سبسکرائب کرنا مت بھولئے بیل آئیکن کو تو ضرور ہٹ کیجئے جس سے کے مارے چینل کی سارے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لے باب بائی ٹیکیئر اللہ حافظ